ناظرین آپ کو امان لیے چلتے ہیں جہاں پر ہمارے سفیر عمران علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا امان جیسے پرم ملک کے اندر یہ واقعہ ہوا پاکستانی بھی اس کے اندر شہید ہوئے اس کے بعد پاکستانی کمیونٹی کے اوپر اس کے کیا اثرات ہیں امبیسٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا پہلے تو ذرا اس واقعے کے بارے میں آپ بتائے گا کافی دن ہو گئے لیکن یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ تھا اور اس کے دورست نتائج بھی نکل سکتے تو آپ کی اوورال پرسپشنز کیا ہیں ابھی تک اس واقعے کے بعد کی حالات کے بارے میں جی طرح بلکل آنیکسپیکٹیڈ واقعہ تھا تھے تھری شوٹر جنہوں نے شوٹ کرنا شروع کر دیا ایک ساتھالی بیلڈنگ سے اور پاکستانی کمیونٹی بھی اور امان کی گامٹ بھی تھے بلکل دیور کوٹ ڈان ویس اور ایک قسم کی آنگ مٹیگیٹیڈ ٹریجیڈی ہے لیکن اس کی tragedy کے اندر سے کچھ جو ایک element of silver lining بھی نہیں کہہ سکتے لیکن لوگوں کے کٹھے ہو گئے اور ان لوگوں نے جو ہمارے شہدہ تھے چار وہ چار وہ تھے جو randomly bullets کا نشانہ نہیں بنے باہر آکے gate جہاں firing line میں تھا وہاں وہ innocent لوگوں کو بچا رہے تھے انہوں نے ایک شجاعت کی داستان رکم کی ہے اور ایک امانی police officer بھی تھا the rest of the police officers وہ نہیں آئے کیونکہ bullets اوپر سے بیلڈنگ سے آرہی تھی he chose to drive his car to save and he also embrace şehادت so all five جو شہید ہوئے ہیں اور ایک انڈین نیشنل تھے وہ بھی تو اس لیے یہ اس ساری کے اندر اس ساری tragedy کے اندر یہ community کے کافی سارے groups doctors باقی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ کہ embassy اور جو پاکستان کی community ہے جو تقریباً چار لاکھ ہے میں کوئی dissonance نہیں ہے آپ کو کوئی اسی آواز نہیں ملے گی کہ embassy نے cooperate نہیں کیا embassy سے کوئی اسی آواز نہیں ملے گی کہ community نے cooperate نہیں کیا there were means of communication justly shooting start ہوئی and اسی وقت میرے phone پہ messages آنا شروع ہوگئے calls آنا شروع ہوگیں جو اندر hostages تھے تو وہ جو ہم نے whatsapp loops بنائے ہوئے تو ان کا بڑا فائدہ ہوا ہے یہ بتائی گا کہ یہ مقامی نہیں تھے مقامی تھے دہشت گرد اور باہر سے نہیں آئے تھے مقامی طور پر اس واقعے کے کیا اثرات مرتب ہوئے جو انتظامی ہیں اس کے حوالے سے اور آپ نے community کا تو بتا دیا کہ they came together لیکن ذرا fears تو ہوں گے community میں کہ کہیں اس قسم کے واقعے کے بعد انتظامی سختی نہ ہو وہ ذرا حالات کیا ہیں دی وہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ امان کی حکومت کو شروع کے تو دو تین دن وہ ان کو کیونکہ یہ unprecedented ہے جی پہلا sectarianism کا پہلا پہلا واقعہ sectarian killing کا امان کی تاریخ میں بھی اگر دیکھیں تو کوئی perceptible بہت سختی ابھی تک نظر نہیں آئی اگر لانگ ٹرم کوئی ہوگی تو نہیں پتا اور مجھے کہنا پڑا بیچ میں ٹرولنگ شروع ہو گئی تھی پاکستان کی وہ یوزول سوسس سے وہ ڈیجیٹل ٹرولنگ جیسے پکٹمز بھی ہم ہی ہوں اور شاید پرفیٹریٹرز بھی ہم ہوں جب مجھے پتا چلا ویڈیوز دیکھی تو میں نے بتا دیا تھا تمام لوگ کمیونٹی کو کہ پاکستانیز اور ایک دن کے بعد میں پتا چل گیا کہ وہ لوکل تھے ان کی انویسٹیگیشن اور یہ جنرلی کوائٹ ہیں جی جنرلی کوائٹ ہیں جنرلی کوائٹ ہیں جنرلی کوائٹ ہیں وہ نہیں دیسکسیگ ڈیٹیلز یکی ایڈیوز دیکھیں دیپ انٹروسپیکشن اور انویسٹیگیشن اور کمیونٹی کی طرف سے کوئی خاص خدشات کا اظہار تو نہیں کیا گیا جو آپ تک پہنچے ہوں غیر معمولی جب پاکستان کو اس بینگ بلیمڈ کیونکہ یہ مشہور کیا جا رہا تھا کہ پاکستانی کروپس کے درمیان رڑائی ہے لیکن اب نہیں ہے میری خانچ ا SUBSCRIBE حالہ کو کہ ہم تو بلیم نہیں ہوں گے ہماری ویزا رسٹرکشن تو نہیں ہوں گے اور بینگ ویٹم صاحب بڑا کلیر ہے امان میں کہ پاکستانی کمیونٹی was the victim and they cannot be blamed for anything اب حسن صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا صدار صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا کیا یہ حقیقت ہے کہ جو سینتیس ہزار کروڑ ادا کیے گئے ہیں اس میں سے بائیس ہزار کروڑ ان پلانٹس کو دیئے گئے ہیں جو حکومت کے اپنے ہیں is that a fact no 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 let me explain it to you very properly capacity payment کیا ہوتی ہے آپ کے خالے میں مفت کے لیے دیا جا رہا ہے یہ پیسہ capacity payment حکومت کے میں آپ کو بتا تا ہوں کون کون سے پلانٹس ہیں rlng کے چار پلانٹس ہیں آپ کے جو لگے تھے 2013 اور 2018 کی بیچ میں آپ کا جی نیلم جیلم ہے آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں جو وابڈا کے پاس ہیں ان کے لیے آپ کا کیا خالے پیسے کیوں دیے جاتے ہیں انہوں نے کرزے لے کے یہ پلانٹس کو لگایا ہے وہ کرزہ اور اس کیوں پر جو cost of financing ہے اور operation maintenance ہے اس کو pay کرنے کے لیے لیا جاتا ہے یہ کوئی حکومت کے پلانٹس کو منافع نہیں دیا جا رہا ان کو return on equity نہیں جا لیکن اس کا burden آپ کنزیومر پہ کیوں پاس آنگا ہے i understand that but اس کا کنزیومر کیوں پر burden کیوں جائے that is a debt that is a debt آپ اس ڈیٹ کو ایک اور طریقہ بھی ہے جس کی آج کل ہم سوچ بچار شاید کارے ہوں اس کو کہتے ہیں ڈیٹ کی reprofiling کہ یہ consumer جو ہے اس کے tariff کے آنے کے بجے باقی ملک اوپر کے taxes کا حصہ بن کے کیوں کیوں نہ کیا جائے یہ بھی ایک جی argument ہے جس کو assess کیا جا رہا ہے تو ہم لوگ بڑی مچور طریقے سے ان تمام چیزوں کو study کریں میں کل کو نو نو سو ملین ڈالر کا نقصان جو record ایک میں ہوا ہے پر سوہاں مجھے اس ذمہ بورا ملک ذمہوار ٹھرائے گا کہ تم نے contracts کو بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی argument کے اور بغیر کسی بامی مشاورت کے arbitration کے لے گئے جہاں تمہارے محکمے نے سارے cases ہار لیے اور ہم سے fine کروایا اور اسے دگرہ نقصان کروا دیا تو میں یہ ٹیلیویجن کی اوپر push کیے ہوئے کچھ لوگوں کی جو بات ہے اس کے ذریعے میں hurry up اس کو نہیں میں بہت responsibility ہم لوگ move کرے بہت category کے لیے ہم لوگ properly اس کے اوپر کام کرے اور انشاءاللہ ملک کو جلد خبر اچھی خبریں دیں گے اور اس جنجال میں سے اپنے power sector کو نکالیں گے اور ہماری first priority ہی ان کی قیمتوں کو نیچے کرنا ہے دوسرا میں آپ کو ایک second کے لیے بات کروں جتنے بھی reforms کی یہ باتیں ہو رہی ہیں آج کل ٹی وی کی اوپر please آپ میرے پچھلے تین مہینے کے تقریریں اور وہ سنیں ایک ایک reform کے اوپر کے competitive market ہونی چاہیے مرچنٹ پلانٹ ہونے چاہیے distributions کو privatize ہونا چاہیے یہ ایک ایک میرے interview کے اندر پچھلے تین مہینے کے اندر prime minister کے approved power sector آپ کے ذہن میں اگر میں پوچھ پاؤں کوئی cut off point ہے جب تک forensic اس کا مکمل ہو جائے گا جب تک negotiations ہو جائیں گے کیونکہ یہ ongoing payments ہیں نا جی اور یہ ongoing عذاب ہے اس ملکی economy کے لیے اور energy sector کے مسائل تو بین نقوامی طور پر جو ہمارے funders ہیں donors ہیں وہ بھی اس کو take up کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کو cut off point ہے کہ دو quarters کے اندر ہم اس کو settle کر لیں گے تین quarters میں کیا طالب بھائی میرے خال میں یہ ہماری first priority ہے اور we are good in our record انشاءاللہ اور اب بھی first priority کیوں پر پورا زور لگا رہے ہیں انشاءاللہ پورا کریں گے اس کو بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج ہی meeting کی ہے 1994 کے اور 2002 کے جو ہمارے 19 furnace oil کے plants ہیں جن کی اوپر ہر سال 81 عرب روپے خرچ ہوتا ہے اور ان میں سے صرف ایک یا دو ایک یا دو ایک یا دو ایک یا دو عرب unit create ہو وہ produce ہوتے ہیں two percent آپ کی پوری production کا دو پرسنٹ produce ہوتا ہے اور ان کے اوپر 81 عرب روپے کی capacity payments ہوتی ہیں ان کو تقریبا ہم لوگ وہ نیڑے لگائی بیٹھے ہیں ہم لوگ کو ہمارا سارا کام اس کے اوپر مکمل خاموشی سے کہ ہم نے کیا پچھلے دو تین مہینے میں اور اللہ کرے گا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ positively engage کر کے ان کو اپنے پاکستانی سمجھ کے پاکستانی ان کو اپنے آپ کوئی issue سمجھا کے ہم امید ہے قائل کریں گے انشاءاللہ کہ آپ contribute کریں پاکستان کی economy کو اس mess میں سے نکالنے کے لیے contribute نہ کریں آپ نے پیسہ بنا لیا کافی کچھ کیا اللہ خیر کرے گا ہم انشاءاللہ ضرور push کر کے convince کریں گے بلکل آخر میں 30 seconds اگر آپ ہمیں بتا پائیں اس کے اندر کوئی بہت politically influential families بھی involved ہیں یا نہیں political influential families میں نے کوئی list بہت بڑے بڑے business houses ضرور ہیں ان کا حق تھا انہوں نے جتنا پیسہ بنایا بنانا تھا جو figures اور returns تھے ان کے انہوں نے جو بھی کمائے میں اس وقت اس کی بحث پر نہیں پڑنا چاہتا میں سب کو جا کے اپیل ضرور کروں گا اور بہت جلدی ہم ان کے ساتھ انگیج کریں گے کہ یہ آپ پاکستان کی بہتری کے لیے ضرور اس میں حصہ ڈالے بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے انرجی منسٹر اور ہمیں بتا رہے تھے صدار رویس احمد خان لگاری کے کس طریقے سے جلز جلز آئی پی پیس کے معاملات کو وہ ایسے طریقے سے طے کرنا چاہتے ہیں کہ بین لقوامی طور پر پاکستان کسی اور مسئلے میں نہ پھنسے ہیں